اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے پنجاب ایگزیمینیشن کمیشن کے طرف سے ایک نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں یہ داس اگز دوزار تیس کو یہ نوٹیفیشن انویہ ہے وہ ایشو ہوا تھا کنڈیکٹ آف سکول بیس ایسیسمنٹ فرس شرم میٹرم اینڈ اینڈ آف اکیڈمیک ایر اس میں پہلے میں کلیر کر دوں گی ہے صرف اور صرف جو گورنمنٹ سکول ہیں ان کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے اور ٹیچرز کے لیے جو گورنمنٹ سکول میں ون ٹو ایٹ کلاس جو سٹوڈنٹ ہے کیونکہ جو نائن سے آن ورڈ ہے ان کا بورڈ ہے ان کا پیک سے کوئی لنک دیں یہ ون ٹو ایٹ سکول سٹوڈنٹس کے لیے اس میں یہ ہوگا تھری ٹو ویسے تو ون سے ایٹ ہی ہے اور ٹری ٹو آن ورڈ جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے پنجاب اگزیمنیشن جو ہے اکویمیشن کی طرف سے ایک نئی اپ ڈیٹ ہے اس میں اپریل ایس بیگننگ آف اکیڈمیک ایر اپریل کو اکیڈمیک ایر کا سٹارٹ مانا جاتا ہے سٹوڈنٹس will be assessed in the month of september december and march as a first term assessment midterm assessment and end of academic year assessment respectively اس کے بعد ہے جی after the implementation of sba at the terminal level from grade 1 to 8 اس کے بعد جو ہے وہ کہتے یہ decide کیا گیا ہے terminal exam کے بعد کے تین درہ گئے assessment اور assessment first term midterm and end of اس میں timeline جو ہے وہ third and fourth week of september first term ہوگا midterm جو ہے وہ second and third week of december ہوگا اور end of academic year جو ہے وہ سیکنڈ and third week of march 2024 کو یہ ہمارے پاس تو ہے وہ timeline آگی test تو ہے وہ design کس طرح سے کیا گیا کہ the approved test design design for the assessment is given as under assessment ہے جی اس میں assessment کے بارے میں detail سے ہے number of mcqs کتنے ہوگے group 3 to 5 میں 10 first term میں midterm میں بھی 10 اور final academic year میں 25 ہوں گے 6 to 8 ہے وہ 10 first term 10 midterm میں اور 32 جو ہے وہ final میں ہوگے اس کے بعد جو ہے marks of mcqs اس میں marks تو ہیں وہ کیونکہ mcqs 3 to 3 class to 5 کے لئے 20 marks دو نمبر کا ایک mcqs ہوگا midterm میں بھی 20 marks ہوں گے کیونکہ دو نمبر کا ایک mcqs ہے اس کے بعد جو final ہے 25 کے ان کے mcqs تھے تو 25 کو 2 سے multiply کر دیں تو 50 بن جائیں گے 6 to 8 کی بات کریں تو ان کے 15 marks بنتے ہیں 10 mcqs تھے ان کا 1.5 نمبر جائے وہ ایک mcqs کا ہوگا mid میں بھی یہی اور final میں ان کے 48 ہو جائیں گے کیونکہ 32 mcqs ہے next بات کریں تو number of crqs ہیں وہ 3 to 5 3 crqs ہیں اور 1.5 نمبر جائے میکن ہو جائے 6, 8 جائے وہ ضرور کریں 3 طرف سے جائے mid میں بھی uh.. 1 , 2 , 2, 3 ومبر جائے 3 to 5 یہ اس کی جائے وہ اس طرح سے management کی گئی ہے مارکس جو ہے وہ کس طرح سے ہے 30 نمبر جو ہے وہ 3 to 5 کے 1st term mid term میں بھی 30 ہے اور final میں 50 مارکس ہیں اور یہ اس طرح سے 100 مارکس ٹوٹل ہوگے 50 جو ہے وہ MCQ میں تھے 50 CRQ میں میں فائنل اکیڈمی گئر کی بات کر رہا ہوں next ہے وہ 6 to 8 35 جو ہے ان کے مارکس ہوں گے 3 کوسن ہیں تو 3 کو 35 پہ ان لوگوں نے پندرہ پندرہ نمبر پہ پندرہ نمبر پہ نہیں کم ہی بنتے ہیں ان کی ڈیویجن جو ہے نا وہ اس حساب سے ہوگی کہ بارہ ایک کے تینہ ہیں دو کے بارہ نمبر اس طرح سے کچھ ہوگا فائنل میں 52 ہے تو اس میں جو ہے وہ سلیبس کوریج آئیٹم میک will be developed by for each term covering the سلیبس as for the academic year calendar provided by قائد اس کے بعد جو ہے وہ آئیٹم بینک جو ہے وہ پیک کی طرف سے develop کیا جائے گا provision of آئیٹم بینک and conduct of assessment آئیٹم بینک will be provided بینک to school through IBS IBS کے through at least one week before ایک week پہلے آپ کو IBS کے through item bang گا each assessment so that paper may be printed photo copied will be well in time after the conduct of each assessment paper will be marked as per key and rubrics provided along with the paper in IBS جو آپ کو paper دیا جائے گا ساتھ answer keys بھی online مل جائے گی اور rubrics بھی مل جائے گی آپ کو report card بھی as per the template provided by PEC will be issued to student after each assessment it is therefore requested to kindly ensure that اس میں پرائیویٹ اور پبلک سکول کو 12 سکول جو بھی for teacher information guidance and preparation for their student for first term and final year اس میں your kind cooperation in this regard will be highly appreciated اس میں جو ہے وہ کلیلی انفرکشن ہے پریویٹ اور پبلک دونوں کے لیے کہ جو assessment ہے اس پر implement ہونے جا رہی ہے تو اس میں آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے پریپیشن کروئے ہیں student کی اور عبرکش کے بارے میں میں نے already بتایا ہوئے ہیں اور ایم ڈی فارم کے بارے میں بھی کہ assessment اس کے بعد پیپر چیکنگ جو ہے وہ کس طرح سے کیا criteria ہے تو hopefully آپ کو یہ سمجھ آگے بیشترین